موسیقی نمسکار دوستو گوڈ موننگ سلام علیکم آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا پرسد ناٹککار سیکس پیئر کا ایک قتن جو انہوں نے اپنے ناٹک ڈا ٹیمپس میں لکھا ہے مائزریز میکس سٹرینج بیٹ فیلوز گریبی یا گریبی سٹرینج بیٹ فیلوز کو جم دیتی ہے یعنی کہ ایسے سانتھیوں کو جم دیتی ہے جن کا رشتہ کسی نہ کسی روپ سے کسی وقتی کی آرثک استیسی سے جڑا ہوتا ہے یہ بات سیکس پیئر نے ڈا ٹیمپس ناٹک میں کہیں ایک اور کہا ہوت ہے جو ہم بہت عرصے سے بہت بچپن سے سنتے آئے ہیں اور آج بھی اس کا یدہ کردہ پریوک کرتے ہیں اور جو ہماری پورانک گاتھا رامین سے جڑی ہے گھر کا بہدی لنکا ڈھائے تو دوستو آج جو میں بات آپ سے کرنا جا رہا ہوں اس میں ان دونوں کا بڑا مہتو ہے اسی لئے میں نے ان کی شروعات آج کے ایک اتھن کی شروعات ان دونوں سے کی مائزریز میکس اسٹرینج بیٹ فیلوز جس کو کی پنہ پریباشت کر کے آج کل ہم کہتے ہیں پولیٹکس میکس اسٹرینج بیٹ فیلوز رازنیتی میں کب کون کس کے ساتھ ہے اور کب کون کس کا ویرودی ہو جائے یہ کہاں نہیں جا سکتا ہے سارے صدھانت سارے آدرش وات دھرے رہ جاتے ہیں ستہ کی چہان آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں بنگال کی شیرنی ماں ماتی مانوش کی بات کرنے والی پشم بنگال کی مکھ منتری سوشری ممتہ بینر جی کی میں آپ سے اپنے وچار ساجہ کرنے جا رہا ہوں کی کیسے ممتہ بنر جی آج راجی کی رازنیتی میں ہاشیے پر سمٹی نظر آ رہی ہیں حالانکہ وہ ایک پون بہومت والی سرکار کی مکھ منتری ہیں لیکن دوستو یدی میرا آقلن صحیح ہے تو دوہجار اکیس میں ہونے جا رہے پشم منگال ویدہان سبا چناؤں میں بہت سمباؤ ہے کی یا تو ممتہ بنر جی مکھ منتری نہیں بن پائیں گی دوبارہ اور بھارتی جنتہ پارٹی پشم بنگال کو کیپچر کر لیں گی جو کی ان کے راشتی ادھیکش اور ورطمان میں دیش کے گرہ منتری عمیر شاہ جی کا سپنا بھی ہے اور یا پھر یدی ممتہ واپس آئیں گی تو بہت ووٹر تھن میزورٹی کے ساتھ آئیں گی تو چلیے آج بات ممتہ بنر جی کی ممتہ بنر جی ایک بہت ہی نمن مدھیمورگی پریوار میں پانچ جنوری انیس سب پچپن میں جنمی تھی ان کی پڑھائی لکھائی سکشہ دکشہ کلکتہ میں ہوئی جو اس سمیں کلکتہ کہلائے جاتا تھا اور ممتہ بہت بڑھے لکھی ہیں ان کے پاس کئی ڈگریز ہیں وہ چترکار بھی ہیں ممتہ بنر جی نے پوز گریجویشن کیا ہے اسلامی ہسٹری میں ممتہ کے پاس کانون کی ڈگری بھی ہے اور آپ ان کے اگرے سباہوں سے تو اچھی طرح پریتی تھی ہیں یہ ممتہ بنر جی جے پرکاش نارائن کے آندولن کے سمیں ہی رازنیتی میں کود پڑی تھی یوہ ممتہ بنر جی انہوں نے جی پی مویمنٹ پہ بہت جوش خروس کے ساتھ بھاگ لیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ جے پرکاش نارائن کی گاڑی کے بونٹ پر بھی وہ چڑ گئی تھی اور نارے لگانے لگی تھی بہرحال ممتہ بنر جی نے اپنے رازنیتی جیون کی شروعات کانگریس کے ساتھ کی اور نشی تھی چونکہ وہ کانگریس میں تھی اس لئے وہ سامپردائی کہہ جانے والے دل بھاچپا سے پرہیز رکھتی تھی یہ بات میں آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں جیسا میں نے پہلے کہا پولیٹکس میکس سٹرینج بیٹ فیلوز رازنیتی میں کب کون کس کے ساتھ چلے جائے اس کو کہا نہیں جا سکتا تو آنے والے کالانتر میں ممتہ بنر جی بھاچپا سنگ بھی ہول لی تھی یہ اتحاس ہے اور اتحاس ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے بہرحال انیس سو چوراسی میں سورگیے پردہان منتری اندرہ گاندھی جی کی نرمہ مہتیا کے بعد راجیو گاندھی جب سہانبوتی لہر میں پرچنڈ بہومت لے لوگ سبح پہنچی کانگریس پارٹی پرچنڈ بہومت کے ساتھ واپر ستہ میں آئی تو انتیس ورشیے ممتہ بنر جی بھی پرچن منگال سے کانگریس پرتیاکشی کے طور پر چناؤ جیت کے لوگ سبح پہنچ گئے ممتہ بنر جی کو اس سمیں یہ خطاب حاصل ہوا کہ وہ ینگیس پارلیمنٹ آف دی کنٹری ہے انتیس برس کی عمر میں سنسد میں پہنچنے والی وہ پہلی مہیلہ تھی اور انتیس برس کی عمر میں پہلی ایسی سکش تھی مہیلہ نہیں ایسی سکش تھی جو ممبر آف پارلیمنٹ بنا یہ وہ دور تھا جب ممتہ بنر جی نے بہت نزلیکی سے شری راجیو گاندھی جی کے ساتھ کام کیا اور جیسا کی کانگریس کے جانکار کہتے ہیں کہ ممتہ بنر جی کو راجیو جی کا بہت اسنے ملا اور وہ سونیا گاندھی جی کی بھی اس دوران کافی قریب رہی اور مانا تو یہ بھی جاتا ہے کہ آج بھی اگر ممتہ بنر جی کنی کو آدر کے ساتھ پکارتی ہیں یا ان سے ملتی ہیں یا نام لیتی ہیں تو وہ سونیا گاندھی ہیں انیس سو چوراسی میں ممتہ بنر جی اندرہ گاندھی جی کی ہتیا کے بعد بھی ساہنوبیتی لہر میں لوگ سوا پہنچی تب انہوں نے جس وقتی کو ہرایا وہ اور کوئی نہیں وام پنٹھی دگج سومنا چیٹر جی تھے تو آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ کتنا رسوخ یا کتنا جلوہ ممتہ بنر جی کا اس دور میں رہا ہوگا اس سے پہلے ممتہ بنر جی نے جب کانگریس سے اپنی رازنیتی گیاترہ کی شروعات کی تب بھی ان کو لگاتار ان کے اگریسیو تیوروں کے قارن کانگریس میں آگے بڑھنے کا موقع ملا وہ یوت کانگریس کی جرنل سیکریکٹری بنائی گئی اور جب راجیب جی کی مرتے کے بعد پی وی نرسیمہ راو جی ستہ میں آئے انیس سو اکانبے میں تو ان کو پی وی نرسیمہ راو جی کی سرکار میں تین تین منترالہوں کا راجی منتری بنایا گیا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا یوت ایفیرز کا وومن امپاورمنٹ کا اب یہی سے ممتہ بنر جی کی مہتوہ کانگشاؤں نے ہیلور لینی شروع کر دی تھی ممتہ بنر جی کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ وہ الگ سے نظر آئیں اس کے لئے انہوں نے اگریسیو موڈ آف پولیٹکس انہوں نے اپنی سرکار کا ویروت کرنا شروع کیا پردھان منتری تدکالین پردھان منتری پی وی نرسیمہ راو جی سے ان کا لگاتا ٹکرا ہونا شروع کیا نائنٹین نائنٹی تھری میں انہی کارانوں کے چلتے اپنی سرکار کا ویروت کرنے کے چلتے ان کو منتری منڈل سے باہر بھی کر دیا گیا تھا بہرہ ممتہ بنر جی جب سمنہ چٹر جی کو ہرا کر سنسط پہنچی تھی یہ وہ دور تھا یہ وہ سمیہ تھا جب ان کو لگاتار کاؤنگریس نے آگے بڑھانے کا کام کیا اور منتہ بنر جی پورے جور شور سے جوشو خروس سے سامپردائی رازنیتی کی کتھت سامپردائی رازنیتی کی سب سے بڑی ویروتی بن کر ابرین تھی انہوں نے جم کر 1991 میں اور اس کے بعد 1996 میں جب بابری مسجد کا دھونسوا بھاچپا کا ویروت کیا تھا 1991 میں پی وی نرسمہ راو سرکار میں پہلی بار وری منتری ممتہ نے جب اپنے باغی تیور اپنا ہے اور جب ان کو منتری منڈل سے باہر کیا گیا وہ بھی ایک عدبود گھٹنا کرم تھا ممتہ بنر جی پی وی نرسمہ راو سرکار پر دباؤ بنا رہی تھی کہ وہ اسپورٹس منسٹری جس کی وہ سوینگ منتری تھی اس میں کچھ پریورتن لائے کچھ نئی نیتیوں کو لاغو کریں اور اسی کے ویروت میں انہوں نے اپنی ہی سرکار کے خلاف کلکتہ میں دھرنا دے دیا اور اس دھرنے کے بعد ان کو منتری منڈل سے باہر کر دیا گیا ممتہ بنر جی نے تب اس کانگریس اس کانگریس پر جس کانگریس نے ان کو رازنیتک جیون دیا اس کانگریس پر ممتہ دینے آروپ لگایا کہ وہاں پرشن بنگال میں کمنسٹوں کی دلال ہو گئی ہیں اور اتنا کہہ کر انیس ستہ نبے میں ممتہ بنر جی نے کانگریس کو الویدہ کہ دیا یہاں پر ان کے جیون میں ایک مہتپور موڑا آتا ہے اور وہ اپنی ایک الگ پارٹی بناتی ہیں اور یہی پر ان کے جیون میں ان کے رازنیتک جیون میں ایک وقتی جوڑتے ہیں جو ان کی پارٹی میں نمبر ٹو کہلائے گئے اور جنہوں نے ان کی پارٹی کو جمینی اس طر پر مجبوطی دینے کا کام کیا ان کا نام ہے مکل روئے مکل روئے انیس سو چوون میں جن میں ہیں بنگال میں اور مکل روئے مدھمورگی پریوار سے آتے ہیں اور بہت یوہ وستہ میں ہی وہ کانگریس کے ساتھ جڑ گئے تھے اور ممتہ بنر جی کے ساتھ انہوں نے کانگریس کو الویدہ کہہ دیا تھا ورطوان کی اول انڈیا تریمون کانگریس کی ستھاپنا مکل روئے نے کی تھی الیکشن کمیشن میں ان کا نام درج تھا درج ہے ایس فاؤنڈر آف آل انڈیا تریمون کانگریس یہیں پر ہماری دوسری کہوہ چریتارت ہوتی ہے گھر کا بیدی لنکا ڈھائے کیسی ہے اس کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں پہلے ممتہ بنر جی کے ٹوٹل رازنیتک جیون پر ایک چھوٹی سی میری ٹپ پڑی 1997 میں جب مکل روئے نے کانگریس سے الگ ہو کر تریمون کانگریس بنائی تو ممتہ اس کی فاؤنڈنگ میمبر تھی یہی وہ دور تھا جب ممتہ راشتی رازنیتی میں بھی سرخیاں بھٹور رہی تھی کانگریس سست تھی کانگریس پست تھی کانگریس تب بھی سست تھی کانگریس آج بھی سست ہے کانگریس تب بھی پست تھی کیونکہ پی وینر سمہ راؤ اس کے بعد سیتر رام کے اسری کا دور تھا کانگریس آج بھی پست ہے جب پیس فرشوں کے سکسس فل پرسیڈنشل پوسٹ میں رہ کر سونیا جی نے کانگریس کو واپس جیویت کیا تھا وہ آج پنہ مرنہ سا نوستہ میں پہنچ گئی ہے راہل گاندھی کانگریس کے ادھیاکش پت سے استیفہ دے چکے ہیں بہرحال ہم بات ممتہ کی کر رہے ہیں ممتہ اس دور میں راشتی رازنیتی میں سرکھیاں بٹو رہے تھیں کانگریس کے پست ہونے کا پورا لاہ ممتہ نے اٹھایا اور گیارہ دسمبر نائنٹین نائنٹی ایٹ 11 ڈسمبر نائنٹین نائنٹی ایٹ کا دن بھارتی سنصدی اتحاس میں ممتہ کے نام کو یاد رکھے گا جب یہ ایک ادبت گھٹنا ہے مطر اس دن سنصد میں بحث ہو رہی تھی مہلہ آرکشن بل پر جس کا ویروت ایک اور سماجوادی پارٹی کے ملائم سنگھ یادہو کر رہے تھے تو دوسری اور ممتہ بینر جی اور کئی مہلہ سانصد اس کا پرجور سمرتن کر رہی تھی ممتہ بینر جی کے اندر جو اگریسیو نس تھی اس کا انہوں نے سنصد میں پردرشن کیا اب اس کو آپ سنصدی پرمپرہ کا کالا دن کہیں گے یا ممتہ بینر جی کے لئے ایک بہت اجلا دن انہوں نے سماجوادی پارٹی کے اس تتکالین سانصد دروگا پرشاد سروش کو جو صدن میں مہلہ آرکشن بل کے خلاف بول رہے تھے ان کو کالر سے پکڑا اور گھسیٹی بھی وہ سنصد کے ویل میں لے آئیں تھی اس گھٹنا کے کارن ممتہ بینر جی نے پورے راشتی اسطر پر تب سرکھیاں بٹو رہی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں تک بھاسپا کو ممتہ سانپرزائی کہتی آتی تھی وہ اسلامی رسرچ میں پوسٹ گریجوئٹ ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا مگر نائنٹی نائنٹی نائن میں یہی ممتہ بینر جی نے اپورچیزم کا ایک عدبت ادھارن دیا اور وہ ڈی اے میں شامل ہو گئی ہمارے ملک میں ایسے کئی نیتہ ہیں جو اپنے آپ کو سیکلر کہلانا پسند کرتے ہیں دھرم نرپیش کہلانا پسند کرتے ہیں لیکن ان کی دھرم نرپیشتہ ان کا سیکلرزم ان کے رازنیتک سوارت کے آگے بونا پڑ جاتا ہے ہمارے پار رام ویلاس پاسوان ہے صدا باہر نیتہ جو جس کی سطح ہوتی ہے وہ ہوا کو بھاپتے ہیں اور اس ور چلے جاتے ہیں وہ یو پی اے میں بھی منتری رہے اور وہ انڈی اے میں بھی منتری ہیں لگاتار منتری بنتے آ رہے ہیں منطب انرجی بھی اسی کا حصہ ہے ممتہ نائنٹین نائنٹین نائن میں انڈی اے میں شامل ہو گئی اور اٹل بیہری باچوئی جی کی سرکار میں ان کو ریل منتری بنایا گیا یہاں بھی ممتہ نے اپنے ڈھنکی رازنیتی شروع کی دو ہزار میں انہوں نے اور ان کے ایک ساتھی اجید پانچہ ساتھے جو اب نہیں ہیں میمبر آفالیم منٹ سے انہوں نے یکا یکی انڈی اے سرکار دوارہ اٹل جی کی سرکار دوارہ پیٹرول کے دام بڑھائے جانے کو مدہ بنا کر استیفہ دے دیا اور پھر سرکھوں میں آ گئی کہ یہ مہلہ نیتری یہ نیتا کتنی جن سروکاروں سے جڑی ہیں لیکن کچھ ہی سمیں بعد اجید پانچہ صاحب نے اور ممتہ جی نے اپنا استیفہ واپس لے دیا اور وہ سرکار میں بنی رہی یہ ممتہ بنر جی کی ایک بہت بڑی کریکٹرسٹک ہے ممتہ نے پھر ایک اور بار اپنے جیون میں یوٹرن لیا راز نیتک دوہزار پانچ میں دوہزار چہے میں وہ ایک بار پھر انڈیا کا ہستہ بن گئی مگر اس سے پہلے بہت کچھ ایسا ہوا ندیوں میں اتنا پانی بہا کہ ممتہ کا پورا جیون ہی بدل گیا ممتہ بنر جی پشچم منگال میں بہت کچھ اٹھتی تھی ان کی اچھا تھی کہ کسی بھی ڈن سے وامپنتی سرکار کو ہٹایا جائے کانگرس سست اور پست ہو کر بری طرح ہرشے میں جا چکی تھی ممتہ بنر جی موقع کا انتظار کر رہی تھی اور وہ ان کو موقع ملا نندی گرام سے دوہزار پانچ میں وامپنتیوں کی حالت تھوڑی پتلی ہونے لگی تھی راج جی میں ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی ادھیوپدی یا جی پوجی نیویش کرتا ہے تو اس کو وامپنتی سرکار کی نیتیوں کے کارن وہاں کام کرنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا ہے وامپنتی سرکار نے اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر پوجی نیویش کی کوششیں شروع کری اور انڈونیشیا کے بہت بڑے گروپ سالم گروپ کو نندی گرام میں کیمیکل پلانٹ لگانے کے لئے گرن کو لے کر آندولن شروع کیا یا یہ کیا جائے کہ انہوں نے نندی گرام میں چل رہے آندولن کو ٹیک آور کر لیا اور یہیں سے ممتابینرجی کی جیون میں ایک یوٹن آ گیا اور انہوں نے وامپنتی سرکار کی نیویش ہلا دی سالم گروپ کے کرتا دھرتا جب ہندوستان آئے تو ممتابینرجی نے دھنہ پر درشن کر کے انہیں نندی گرام جانے تک سے روک دیا تھا ترمون کانگریس کی جڑیں اس بیچ میں مکل روئ جمینی اس طر پر مجبوط کرنے کے کام پر لگے تھے یہ وہی مکل روئ جنہوں نے ترمون کانگریس کی ستھاپنا کی اور وہ بھی ممتابینرجی کی طرح پہلے کانگریس میں تھے مکل روئ یہاں جنتہ کے بیچ میں جا جا کر کارکرطوان کو اکترین کر رہے تھے جتنے ان کے کانگریس کے سمپرک ستر تھے ان کانگریسیوں کو وہ اپنی پارٹی سے جڑنے کا کام کر رہے تھے اور ممتابینرجی پارٹی کا چہرہ بن کے اگریسیو روپ میں نندیگرام کے آندولن کو آگے بڑھا رہی تھے اس کے بعد ممتابینرجی نے تب انتلاشتی اس طرح پر خیاتی بٹوڑی جبکہ وامپنتی سرکار نے دیش کے پرتشکت خیاتی پرابت ٹاٹا سمہوں کو ایک کار فرکٹری لگانے کے لیے آمنترت کیا رتن ٹاٹا کی ایک دلی چھا تھی وہ ایک ایسی کار بنانا چاہتے تھے جنتہ کار جو لاک سوالاک روپے میں عام آدمی کو اپلپ دو جس کو کی نام انہوں نے دیا تھا نینو کار جو بعد میں جس کار کو بنانے کا پلانٹ گجرات میں لگا اور اس سے پہلے پہری نینو کار نینو کار اتراخنڈ سے نکلی مگر اس کی شروعات سنگور میں پشن منگار کے سنگور جلے میں نو سو ستانبے ایکر نائن ہنڈیڈن نائنٹی سیون ایکر جمین ٹاٹا کو ایلوٹ کر دے سے وامپنتی گورنمنٹ نے ٹاٹا کو آمنترت کیا ٹاٹا نے سویکار کیا اور انہوں نے ایک ہزار کروڑ کے انویسمنٹ سے نینو کار کا پلانٹ لگانے کے لیے نائن ہنڈیڈن نائنٹی سیون ایکر جمین سرکار سے لی سرکار نے اس جمین کا فورس فل ایکویجیشن کیا یعنی کی سرکار کے بعد جو ادھکار ہوتا ہے جمین ادھگرن کا اس کا اپیو کر کے کسانوں سے جمین لی وہاں بھاری پیمانے پر اس تھانی اس طرح پر کسانوں نے ویروت کیا اس کا بڑا ویروت کیا اس کار کھانے کو بنانے کا ممتہ بینر جی اس آندولن میں بھی کوت پڑی اور انہوں نے اس میں لیڈ لے لی جب ندیگرام کا آندولن شروع ہوا تھا اکٹوبر دوہجار پانچ میں اور کیمیکل ہب بنانے کے لیے وانپندی سرکار نے جو جمین سالم گروپ کو انڈینویشیا کے سالم گروپ کو دی تھی اس سمیں ممتہ کے تیور دیکھ کر پورے دیج بھر کی جن آندولن وی ممتہ بینر جی کے سب سے بڑے پیروکار ہو گئے تھے سب کو لگا کہ یہ ماں ماتی مانوش کے نام سے سنگرش کرنے واری محلہ کو سمرسن دیا جانا چاہیے میدھا پاٹکر مہاشویتہ دیوی ارندوطی رائے جیسی سکشیت ممتہ کے پکش میں اتر پڑی تھی مجھے یاد ہے اس سمیں ہم نے اپنے ایک مطر کو ایک سہیوگی کو نندگرام کور کرنے کے لئے بھیجا تھا دسنڈے پوسک کی طرف سے اور ہماری لگاتار نندگرام آندولن پر ریپورٹنگ آتی تھیں جن کو پورے دیش بھر میں سرہا گیا تھا میں آپ کو تین جولائے دوہزار ساتھ کا ایک پتر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو مہاشویتہ دیوی جی نے ہم کو لکھاتا جو آج بھی میری لیے ایک بہت بڑی دھروہر ہے مہاشویتہ دیوی جی نے مجھے ایک پتر لکھا جس پر انہوں نے کہا I thank the Sunday post Hindi and send the following messages to all vernacular magazines and papers in all Indian languages Singgoor and Nandigram are two vital names around these two names all over West Bengal the children of the soil are rising and protesting against SEZ and fighting the system West Bengal state government a so called communist party marxist government is out to crush this people's war I am writing columns in Bengal for Dhanik statesman Delhi based Dhanik Hindustan is publishing it but mainstream media is supporting West Bengal state government I have more faith in smaller papers like the Sunday post the Sunday post is a people's paper I pray to all such papers so that Indian people learn the truth about Singur and Nandigram and build up the Janta's opinion let us not support this left friend government which is anti people sells land to the corporate sector and evict children of the soil on the street now this government want to make chemical hubs to change West Bengal to Brazil's valley of death let us میں آپ اس پتھر کی بابت اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہم پوری طرح ممتہ بننج جی کے ماں مانوش آندولن سے جڑ گئے تھے اور ہماری ساری ریپورٹنگ جو شاید مجھے آز لگتا ہے کہ باعظ بھی رہی ہوں گی وہ پوری طرح ممتہ جی کے آندولن کے پکشمی تھی بہرحال اس آندولن نے وام بنتی سرکار کی چولیں ہرا دیں اور ممتہ بنرجی ایک بہت بڑا چہرہ بن کے ابری ممتہ بنرجی اس کے بعد دو ہزار گیارہ میں وام بنتی سرکار کو پراس کر کے پونڈ بھومت کے ساتھ ستہ میں آ جاتی ہیں اس سے پہلے وہ انڈیا سرکار میں ریل منتری رہی اور ان کے قریبی سیوگی مکل روئے جن کا میں نے ابھی آپ سے جکر کیا وہ بعد میں ممتہ جی کے استیفہ دینے کے بعد ریل منتری بنے ان کے ایک اور سہیوگی دینیش ترویدی تھے وہ بھی ریل منتری رہے ممتہ اس بیچ میں لگاتار سرکار میں بنی رہی جس کانگریس کو پانی پی پیکر کوشتی تھی اسی کانگریس کے ساتھ دوہزار چھے میں وہ سرکار میں چلے گئی یو پی ٹو میں وہ منتری بنی رہی اور جب انہوں نے دوہزار گیارہ کا الیکشن اڑکے وام پنتی سرکار کو پراس کر دیا وام پنتیوں کو پشن بنگال میں ہاشیے میں ڈال دیا تب وہ مکہ منتری بنی اور ریل منتری ان کی جگہ مکل رہے بنائے گئے اس بیچ ممتہ بینر جی کی رازدیتک مہتوہ کانگشاہ بڑھنے لگی اب ممتہ بینر جی خود کو راشتے اس طرح کا نیتہ ماننے لگی تھی یا اس کا خواب دیکھنے لگی تھی اس پہ انہوں نے یا ان کی آل انڈیا ترمول کانگریس نے فری پورا میں ہستک شیف کیا انہوں نے کانگریس کے چھ سٹنگ ایمیلیس کو ڈیفیکٹ کرا کر اپنی پارٹی میں شامل کیا اور ایک دور ایسا آیا کہ تری پورا میں وام پنتی سرکار کو اجیدی کوئی ریپلیس کرے گی تو وہ ترمول کانگریس کی سرکار کرے گی یہ ماحول بننے لگا ہانا کی انہنتو گتوہ وام پنتی ہٹے تو بھاچپا تری پورا میں آئی ہے وہ آپ کو پتا ہے بعد میں یہ جتنے بھی کانگریس کے ایمیلیس تری پورا میں ٹی ایم سی کے ساتھ آئے تھے وہ بھی بھاچپا میں چلے گئے بٹ وہ ایک الگ بات ہے مانی پور میں بھی دوہجار بارہ میں ممتاب انرجی کی تری پور کانگریس نے آٹھ سیتیں جیتی اور وہ سب سے بڑے وپکشی دل کے طور پر وہاں کی ویدان سبھا میں اسٹیبلش ہوئیں لیکن دوہجار سترہ میں آتے آتے یہاں راج بھاچپا کے کھاتے میں چلے گئے اور ممتاب انرجی کی پارٹی کو ماتر ایک سیٹ ملی اور وہ ایک سیٹ جیتنے والے ویدہیک بھی انت میں بھاچپا میں چلے گئے ہیں اب آتے ہم دوہجار گیارہ کے لوگ سبھا چناؤں پر ماف کیجئے گا دوہجار گیارہ کے ویدان سبھا چناؤں میں اس ویدان سبھا چناؤں میں پشم بنگال کی دو سو چورانبے سیٹوں میں سے دو سو گیارہ سیٹیں جیت کر ممتا دینے سرکار بنائی تھی اور جب جوہجار چودہ میں پورے دیش میں نریندر مودی کے نام کی آندھی چل رہی تھی ہرہر مودی گھرگر مودی کا نعرہ چل رہا تھا تو پشم بنگال وہ راجت تھا جس نے پوری طرح بھاچپا کو روک دیا بنگال میں بھیالیس سیٹوں میں سے لوگ سبھا کی سیٹوں میں سے چونتیس تریمول کانگریس کو دوہجار چودہ میں ملی چار کانگریس کے خاتے میں گئی دو کمینسٹروں کو اور بھاچپا کیول دو سیٹوں پر اپنے پرتیاخشی کو جتا سکی اب اس سے پہلے میں دوہجار انیس کی لوگ سبھا چناؤں پر آؤں میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں مکل روئے کے بارے میں مکل روئے سترہ اپلے انیس سو چوون کو ایک مدیمورگی پریوار میں جن میں ایک کانچہ پارا نام کے چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں ان کا جنب ہوا بہت سلجے وے ویکتت کے سوامی ہیں اور جمینی کارکرتاؤں سے سیدھے سمپرک رکھنے کے لئے جانے جاتے ہیں ان کے لئے کہا گیا بلکل ممتہ بینر جی کی طرح ہے ایمبیشیس اور بڑے سو اپنے دیکھنے والے لیکن جہاں ممتہ گلیمر میں رہنا چاہتی ہیں اپنے اگریسیو تیوروں کے لے جانا جاتی ہیں میڈیا سے لگاتار جڑی رہی ہیں وہیں مکل روئے ان سب سے دور رہے وہ ممتہ کی پارٹی میں نمبر ٹو بن کے ابرے اور ممتہ کی پارٹی میں ایک دور ایسا تھا جو مکل روئے کے بغیر کوئی نرنے نہیں لیے جا سکتے تھے ان کو ممتہ بینر جی کا اتنا وشفاظ پاتر مانا جاتا تھا ممتہ بینر جی نے اپنے رازدیتک جیون میں جیسے ایک تو سامپردیکٹا کے خلاف ہمیشہ ایک سٹینڈ دیا ہے یہ بات الگ ہے کہ ستہ کی چاہہ میں وہ کبھی انڈی اے میں چلے گئیں تو واپس یو پی اے میں آگئیں یو پی اے میں آگئیں تو نتیش کمار کی طرح سیکلر ہو گئیں انڈی اے میں چلی گئیں تو خاموشی سے سرکار میں بیٹھ کے اپنا کام کاز نپٹانے لگی انہوں نے برشتہ چار کو بھی بہت بڑا مددہ بنایا تھا وہ برشتہ چار کے خلاف الگ جگانے والوں میں تھی اور ایک دور میں انہوں نے انہا ہجارے کا بھی سانس لیا برشتہ چار کے خلاف مہم میں انہا ہجارے کا اپیوگ رازدیتک کارانوں سے کرنے کا کیا تھا یہی ممتہ بنیر جی جو پشن منگال کی مکہ منتری دو ہجار گیارہ میں بنی تو دیرے دیرے بھائی بتی جاوات اور برشتہ چار وہاں پروان چڑھنے لگا جو آروب ممتہ بنیر جی وام پنتھیوں پر لگاتی آئیں وہ سب کا سب ٹی ایم سی پر لگنے لگا اور بہتایت میں وام پنتھی کاری کرتا ٹی ایم سی کے کاری کرتا ہو گئے ممتہ بنیر جی اور ان کے نکٹ کے سیوگیوں پر برشتہ چار کے بہت آروب لگے ان آروب برشتہ چار کے آروب جن پر لگے ان میں مکل روئے بھی ہیں جو کی ریل منتری بھی رہ چکے ہیں سانسد بھی رہ چکے ہیں راج سبح میں رہ چکے ہیں اب صاحب مکل روئے صاحب یدی اتنے شمتاوان تھے اور اتنے بجبوت سنگٹھن کرتا ہیں تو ایسا کیا ہوا کہ مکل روئے سے ممتہ بنیر جی کی دوری بڑھنے لگی بتایا جاتا ہے کہ مکل روئے اپنے بیٹے شبرنگشو کو رازنیتی میں لانا چاہتے تھے اور ٹی ایم سی میں اس کا قد بڑھانا چاہتے تھے ان کے بیٹے ٹی ایم سی سے ایم ایلے بھی چنے گئے ممتہ بنیر جی نے لیکن اس بیچ اپنے بھتیجے ابھیشے کو پارٹی میں آگے بڑھانا شروع کیا اور یہی سے ان دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا رفٹ آنے لگا اور اس پر سونے پر سوہاگا کہہ لیجئے بنگال کی ایک پرتشت پترکہ نے مکل روئے صاحب پر ایک کور سٹوری نکال دی یہ کریمول کے نیتاؤں سے میری وارتہ کے دوران مجھے پتا چلا کہ جو منطب انرجی بری طرح مکل روئے سے ناراج ہو گئی اس کے پیچھے ایک کارن تھا ایک بنگال کی پرتشت پترکہ کا مکل روئے پر کور سٹوری نکالنا جس کا شیر سکتا بونگیشور بونگیشور یعنی کی دکھنگ اپ بینگال بینگال کا راجہ ممتہ مکل روئے کی بڑتی لوگ پریتا اور کیندر میں بھاچپا اور یو پی کے بڑے نیتاؤں سنگ ان کی دوستی کو پچا نہیں پائیں اور یہی سے شروع ہوا مکل روئے کو ٹی ایم سی میں ہاشے میں ڈالے جانے کا کھیل اور یہ تب پروان چڑھا جب ممتہ بینر جی نے اپنی پارٹی کی ہر مہتپون نلنے پر اپنے بھتیجے ابھیشیق کو مکل روئے کے بجائے ترجی دینا شروع کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پر سے ممتہ بینر جی سے سب سے بڑی بھول ہو گئی سب سے بڑی بھول ہو گئی ان کا اہنکار ان کے آڑے آ گیا ان کو لگا کہ مکل روئے تو میرے دوارہ رازنیتی میں آگے بڑھایا گیا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ دونوں نے رازنیتی کیاترہ سانس شروع کی تھی ممتہ اپنے ایگریسیو تیوروں کے قارن کانگریس کے تتکالین ادھیاکش راجیو گاندھی جی کے قریب آئیں اور اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مل کر نہیں دیکھا مکل روئے دھیرے دھیرے ٹی ایم سی کو مجبوطی دیتے چلے گئے جمینی کارکرتاؤں سے سمواد کرتے رہے ایک مجبوط سنگٹھن کرتا کے طور پر وہ اپنی پہچان استعاپت کرنے میں سفل ہوئے یہاں پر امیش شاہ جی کا رول آتا ہے امیش شاہ کسی بھی حالت میں پشم منگال میں بھارتی جنتہ پارٹی کو استعاپت کرنے کی چاہہ رکھتے تھے امیش شاہ جب پارٹی کے راستی ادھیاکش بنے تو انہوں نے ہر ایسے راجی پر اپنا فوکس کیا جہاں کمل کا فول کبھی کھلا نہیں تھا اور مطروں امیش شاہ کو یوں ہی چانک کے نہیں کہا جاتا ہے وہ رازنیتی کے ادھی آج بیتاج بادشاہ ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی ان کی محنت اور ان کی رن نیتی کے بل پر دوبارہ پرچند بہومت کے ساتھ ستہ پر آئی ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کی رازنیتی سوجبوج کا ہونا ہے امیش شاہ تلاش رہے تھے ایک ایسے بنگالی نیتہ کو جو پارٹی کو وہاں مجبوط کرنے میں ان کی مدد کر سکے اور تب ہی محمتہ بنر جی اور مکل روئے کے بیچ میں ٹسل ہونی شروع ہو گئی اس کا فائدہ اٹھایا بھاچپا کے چانک کے رازنیتی کے چانک کے امیش شاہ جی نے اور انہوں نے مکل روئے کو بھاچپا کی اور کھیچنے کے پریاج شروع کیجئے کر دیئے یہ وہی دور تھا جب مدی پردیش سے کلاش وجہ ورگیہ کو امیش شاہ نے پشم بنگال کی جمعے داری دے پرمننٹلی پشم بنگال بھیج دیا ساکھ کلاش وجہ ورگیہ اور مدی پردیش کے تدکالین مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کے بھی سمبند مدر نہیں تھے روز روز کی ٹسل باجی ہوتی تھی امیش شاہ جی نے کلاش وجہ ورگیہ کی فائٹنگ سپرٹ کو پہچانا اور ان کو پرباری مدی پردیش کا پشم بنگال کا بنا کر بھیج دیا اور اسی کے ساتھ مکل روئی کی بھارتی جنتہ پارٹی میں انٹری ہوئی مکل روئی جس نے ٹرمول کانگریس کو پوری طرح جڑ سے سیچا ایک ایک کارکرتہ سے جس وقتی کا سمپرک رہا انہوں نے بھاچپا میں جاتے ہی ٹرمول کانگریس کی جڑے کھوکلی کرنے کا کام شروع کر دیا ٹرمول کانگریس سے بھاری اس طرح پر جو ڈیفیکشنز ایمیل ایز کے الیکٹیٹ باڈیز کے میمبرز کے دیکھنے کو ملے ہیں اس کے پیچھے کیول اور کیول مکل روئی کو مانا جاتا ہے ممتہ بنیر جی نے اپنے اہنکار کے چلتے جن مکل روئی کو شاردہ اسکیم میں اور نور نارت اسٹنگ آپریشن میں بھرستہ چار کا دوشی مانتے ہوئے پارٹی میں ہاشے میں ڈالنا شروع کیا وہ مکل روئی آج بھاچپا کے سب سے بڑے سب سے تاگتپور نیتہ بن کے پشم منگال میں ابرے ہیں اور مکل روئی کے بھاچپا میں چلے جانے کا ممتہ بنیر جی کو کیا نقصان ہوا ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے دو ہزار چودہ کے آنکھڑے بتایا تھے جہاں 42 سیٹوں میں سے ٹرمول کانگریش گھرگر موڈی ہرر موڈی کے ناروں کے بیچ میں 34 سیٹیں لے کر لوگ صبح میں سب سے بڑی پارٹی پشم منگال سے ابری تھی کانگریش ماترے دو جیت پائیں تھی چار جیت پائیں تھی بھاچپا دو سیٹیں اور کمیونس دو سیٹیں جیت پائے تھے وہ ٹرمول کانگریش آج 2019 میں کتنا پچھڑ گئی ہے اور بھاچپا کتنا اندر پشم منگال میں دھس گئی ہے یہ آنکھڑے بتاتے ہیں اس چناؤ کے جہاں ترمول کانگریش 34 سے سیدھے 22 سیٹوں میں سمٹ گئی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی دو سے سیدھے 18 سیٹوں میں پہنچ گئی ہے کانگریش جہاں تھی سست اور پست وہیں کی وہیں ہیں دو سیٹوں میں اور کمیونس پارٹی کا ورطمان لوگ سما میں نامو نشان مٹ چکا ہے پشم منگال میں 2021 میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور وہاں 294 سیٹیں ہیں جس میں سے اس سمیں ترمول کانگریش کے پاس 211 سیٹیں ہیں مانا جا رہا ہے جتنی اگریسیونس کے ساتھ بی جے پی نے تریو پورا میں کمل کھلایا پورا نورت ایسٹ کیپچر کر لیا اسی اگریسیونس کے ساتھ 2021 میں بہت سمبہ ہو ہے مکل روئے کو چہرہ بنا کر میدان میں اتارا جائے گا اور جو ابھی کی استیتیاں بتا رہی ہیں ممتہ بنرجی جس پرکار اپنا آپاک ہوتے جا رہی ہیں ایک کے بعد ایک بھول کر رہی ہیں اس درشتی سے لگتا ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی کی کہاوت کو صد کرتے ہوئے ترمول کانگریش کو جڑ سے نشٹ کرتے ہوئے انتے تہم مکل روئے بی جے پی کو 2021 میں ستہ کے قریب لے آئیں گے یہاں ایک بات اور ہے مطروں ممتہ بنرجی اپنی ساکھ ہوتی جا رہی ہیں کبھی اپنے آپ کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیڈ سمجھنے لگی ممتہ بنرجی آج پشم بنگال میں اپنی سرکار تک بچا پائیں گی 2021 تک اس پر بھی سندے ہے کانون ویوستہ بگڑ رہی ہے اور ممتہ بنرجی نے ایک اتنی بڑی گلتی کی ہے رازدی تک درسٹی سے کہ انہوں نے کٹ منی کا ایک نیا مدہ بھارتی جنتہ پارٹی اور انہیں ویپکشی دلوں کو دی دیا ہے یعنی کی حالات دیکھئے کتنے دینی ہیں پشم بنگال میں کی گریب لوگوں کے لیے جو سرکاری یوزنائیں ستاپٹ کی جاتی ہیں یوزنائیں لاغو کی جاتی ہیں ان میں ترمون کانگریس کے ورکر جو ورکر کم گنڈے جاتا ہیں وہ کمیشن لیتے ہیں اور ممتہ بنرجی کو ساروی جنگی روپ سے کہنا پڑا کی جو آپ کٹ منی لیتے ہیں وہ واپس کیجئے یعنی کی یہ بات ممتہ بنرجی کو بطور ٹی ایم سی ادھیاکش اور بطور مکہ منتری معلوم ہے کہ ان کے کارکرتہ سرکاری یوزنائوں میں پیسہ لیتے تھے اب اس تیتیاں چونکہ وپریت ہو رہی ہیں بھاچپا حاوی ہو رہی ہے اس لئے ممتہ دیدی مانوش ماں مانوش کی بات کرنے والی ممتہ دیدی اپنے کارکرتاؤں سے آوان کر رہی ہیں کہ وہ کٹ منی واپس کر دیں بہرحال جو میں نے آپ کو پہلے شروعات میں کہا تھا پولیٹکس میکس سٹرینج بیٹ فیلوز راز نیتی میں کون کس کے ساتھ کب سو جائے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے وچار دھارہوں